ہیلو اینڈ السلام علیکم عمر چیمہ کے ساتھ میں ہوں عزاز سید پروگرام ٹاک شاک کے ساتھ آپ سے آج جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے عمران خان کی مافی عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے اس سے پہلے انہوں نے تیرہ اگست کو اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف ایسی گفتگو کی جو توہین عدالت کے زمرے میں آتی تھی بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر نوٹس دیا توہین عدالت کا اس سلسلے میں عمران خان صاحب نے تیس آگست کو ایک تحریری جواب جمع کروایا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اس جواب میں بھی ایک بار پھر عدالت کی توہین کی گئی اور اس کے بعد ایک تیس اگست کو بیس سو بائیس کو عمران خان صاحب عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور عدالت نے تیس اگست کا جو بیان تھا عمران خان کا اس کے اوپر نوٹس لینے کی بجائے یا تیرہ اگست کو جو انہوں نے پبلک ریلی میں خطاب کیا تھا ایڈیشنل سیشن جج زیبہ چودری کے خلاف ان دونوں کے خلاف نوٹس لینے کی بجائے عمران خان صاحب کو مزید موقع دے دیا تو آج سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان عدالت سے معافی مانگیں گے اور کیا عمران خان نے ماضی میں کبھی عدالت سے یا کسی فورم پر معافی مانگی اگر مانگی تو کب اور کس سے معافی مانگی اس ساری لمبی تمہید کا آغاز تو ہو گیا تمہید تو ہو گئی لیکن سوال میں عمر چیما سے کروں گا چیما صاحب عمران خان صاحب معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں شاید ویسے تمہید آپ کی کافی لمبی ہوگی غلطی ہوگی یا تو ویسے عزاز ایک تو یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ ابھی جو ٹرائل ہے وہ عدالت کا ہو رہا ہے یا کہ عمران حان کا ہو رہا ہے بلکل ٹھیک بات کیونکہ بڑی عجیب سی سیٹوئیشن ہے پہلے جو ہے زیبا چودری جو ہے اس کی کنٹمٹ اس کی ایک توہین ہوئی ہے اور اب جو ہے انہی کے جو جاج صاحبان ہے پانچ نہیں کہ وہ بھی ایک طرح سے ایک کٹیرے میں ہی ہیں ان کی توہین ہو رہی ہے ہاں تو اب دیکھیں انہی عمران حان یہ بھی عمران حان نے تیہ کرنا ہے کہ مزید توہین کرنی ہے یا کہ ان کی کوئی عزت کرنی ہے تو حیر ان کو ٹائم مل گیا لیکن آج وہ میں نے سنیا کہ جس طرح وہ عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے حالانکہ جو ایک مبینہ ایک توہین کرنے والا ہے یعنی کہ اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی یعنی ساتھ آگے وہ کھڑا ہوتا ہے وہ در وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے جس طرح بیٹھے ہوئے تھے نا تو یعنی ایک اور ہی ایک منظر تھا تو عزاز میرا حیل ہے یعنی بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ کوئی ایسا کو میڈل وے اختیار کریں گے اور شاید یعنی جو جس طرح کہ انہوں نے بنائی ہے نا جو ایک فرنڈز آف کوٹ جس طرح منیر ملک ہیں اچھا حامد حان جو ہیں وہ ان کے وکیل ہیں اتفاق کی بات ہے کہ دو ہزار تیرہ میں بھی خان صاحب نے توہین کی توہین کی ایک لمبی ہے یعنی کہ وہ توہین تو ہرے کی کرتے ہیں عدالت ہے کبھی ایک بار ان کو پوچھ یہ باقی جو ہیں ان کی تو بیسے حصت کوئی نہیں ہے لوگوں کی کوئی جی ہو ڈی آئی جی ہو یا کسی پر بات ہو جائے تو یا سیاست دانوں تو خان صاحب پرواہ نہیں کرتے تو ایک ایڈ کر دوں میں آپ کو بات جو اسلام آباد کے معزز چیف جسر صاحب ہے نا آتر مناللہ صاحب یہ عمران خان صاحب کے ذاتی آہ قریبی دوستوں میں رہے ہیں ماضی میں 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 یہ ان کی بھی کوئی برائی نہیں کر رہا ہوں میں نہیں آپ ذاتے نہ دیں میں 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 میری بات میری سن تو لے نا بات آپ پوری تو نہیں دیں میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں معلومات دے رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب پرائیم نسٹر تھے تو عمران خان صاحب کی ان سے متدد مواقع پر فون پہ بھی بات ہوئی ہے اور ویسے بھی ان کی بات ہوئی ہے اچھا جب وہ پرائیم نسٹر تھے تو اچھا تو ظاہر ایک ایگزیکٹیو ہیڈ کے طور پر نہیں نہیں ظاہر ہے والی بات نہیں یہ بڑی سیریس بات ہے یعنی کہ ایک چیف جیسس ہیں اور وہ ایک پرائم میریسٹر کو کال کر رہے ہیں تو یہ سیریس بات ہے یہ نہیں یہ میں نہیں کہا رہا کہ انہوں نے کال کی جس نے بھی کال کی لیکن یہ اطلاح ہے میرے پاس یہ کیا کہتے ہیں کہ آئی برو ریز کرنے والی بات ہے یعنی کہ یہ کوئی عام بات نہیں آیا یار اس بات میں مجھے تو انہیں عدالت نہ ہو جاتے چیما صاحب یعنی کہ آپ جو ہے ایک باکردار آدمی ہیں اپنی بات ویسٹینڈ کریں گے نہیں میں کہیں گوں لیکن میں یہ بھی پریشان ہوں نا کہ چیما صاحب بات یہ ہے کیا آپ سے گفتگو کر رہے ہیں یہ نا جس اسلام بات آئی جلے عزاز پہلی تو بات یہ ہے نا کہ آپ پر توہین ادالت کا فیصلہ کرنے سے پہلے عمران خان صاحب کا فیصلہ جو ہو جائے گا نا پھر ہمارا بھی کوئی اسی طرح ہم معافی مانگ لیں گے ہم تو ایک منڈی لگائیں گا ہم عدالت سے غیر مشروط نہیں نہیں آپ کوئی تھوڑا سا ٹائم تو لیا کریں نہیں اگر کوئی ایسی بات اگر انہوں نے سمجھا کہ ہم نے توہین کیا اچھا میں آپ کو سارا تھا کہ دوہزار تیرہ میں جب عمران خان نے اس ٹیم انہوں نے ریٹرننگ افیسرز کو ٹارگٹ کیا تھا اتفاق کی بات ہے اس کیس میں اور اس میں سیملیلیٹی دیکھیں اس ٹیم بھی سیشن جائی تھے اس دفعہ ایک ہے اس دفعہ پورے ملک کے انہوں نے کہا ان کا کردار انتہائی شرم راک رہا ہے الیکشن میں اچھا اس پہ انہیں افتحار چودری صاحب اس ٹیم چیف جیسر سے انہوں نے ان کو نوٹس بے دیا کنٹمٹ کا حامد حان وکیل تھے منیر ملک جو کہ ابھی فرنٹ آف کورٹ بنے ہیں وہ اس ٹیم اٹھاری جنرل تھے اچھا ان کو کوئی انہوں نے کہا کہ میری بات کا یہ مطلب نہیں تھا یہ مطلب تھا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس وضاحت کو نہیں مان دیں لیکن بات آگے چلتی رہی یعنی کہ دوزار تیرہ سے شروع ہوا کیس اور دوزار چودہ میں کنکلوڈ ہوا لیکن عزاز جو جس طرح کنکلوڈ ہوا وہ اس طرح لگتا ہے کہ جیسے عدالت نے بھی جان چڑھائی انہیں عدالت نے معافی مانگ لی ہاں انہیں کہ یہی کہہ لیں انہیں کہ اس میں یہ ہوا کہ جو منیر ملک ہیں وہ بھی عدالت کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو جو ہے نا ایک تحمل کا مزارہ کرنا چاہیے اچھا جو حامدہ ہان ہے وہ تو آلیڈ امران ہان کے وکیل تھے انہوں نے تو یہی کہنا تھا کہ آپ ایسے نہ کریں انہوں نے کہا جی کہ وہ اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے کہ خان نے کیوں بات کی خان کو گصہ تھا الیکشن تھے یہ تھے وہ تھے اب عدالت جو ہے بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس رستہ کوئی نہ رہا اور وہ انہوں نے پہلے تو کہا تھا کہ آپ جو ہے ایک تحریری اور غیر مشروط معافی مانگیں اچھا میں جو ہے آپ سے پروگرام کرنے سے پہلے میں وہ فیصلہ پڑھ رہا تھا دوبارہ کہ تاکہ آپ نے جو ہے رمائنڈ کو ریفریش کروں ریکارڈ درست رکھوں اچھا اس میں جو انہوں نے وجوہات بیان کی کہ انہیں کہ بندہ جو ہے اس کو احساس ہو گیا احساس کا کہ امران ہان کو احساس ہو گیا کہ میں نے انہیں کہ یہ ہے غلطی ہے امران ہان نے معافی نہیں مانگی معافی نہیں مانگی یہ عدالت جو ہے یہ تشریح کر رہی ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ انہوں نے کہا جیس طرح ایک تو یہ ہے کہ یہ بندہ جو کنٹیمنر ہے موبینہ طور پہ توہین کرنے والا وہ ایک تو جتنی بھی پروسیڈنگ ہوئی ہے یہ ہر دفعہ ہے حاضری پکی رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی بارٹی لینگویج اس سے ہمیں لگا کہ جیسے انہیں اس چیز کا افسوس ہے یہ ججز انہوں نے خود تیہ کر لیا اس ٹائم جسٹس انور جمالی وہ چیف جسٹس ہیں تو انہوں نے تیہ کر لیا کہ لگتا ہے کہ اس بندے کو افسوس ہے تو انہیں عدالت کی پروسیڈنگ آغاز کیا افتحار محمد چودری شاہر نے اور جسٹس انور جمالی انور زہیر جمالی نے اس کو کنکلوڈ کی ہاں یعنی کہ وہ چیف جسٹس آگے نا آگے افتحار چودری ریٹائر ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اس بنیاد پہ اور جو اوپر ہم نے باتیں کی ہیں یا انہوں نے کہا کہ ہمیں رسٹرین شو کرنی چاہیے اپنی ایگو کا ایشو نہیں بنانا چاہیے تو لہٰذا ہم جو ہے نا یہ اپنا حکم جو ہے کہ بھئی غیر مشروط معافی کا یہ ہم واپس لیتے ہیں اور کیس ڈسپوز آف جی یعنی کہ غیر مشروط معافی مانگنے کا جو حکم تھا عمران خان کو دیا گیا وہ واپس لے لیا ختم ہو گیا نا کیس ہی ختم کر دیا نا لیکن اس کے بعد ایک اور کام بھی ہوا نا وہ یہ ہوا کہ جب یہ کیس ختم ہو گیا تو عمران خان صاحب پبلک گیدرنگز میں جلسوں میں افتخار محمد چودری جو صابق چیف جیسس تھو ان کو للکارنے لگ پڑے ان کے بارے میں بڑی قابل اعتراض گفتگو کرنے لگ پڑے عمران خان صاحب کو پتہ لگ گیا آپ تو وہ چیف جیسس نہیں ہیں اچھا عزاز اس سے پہلے بھی یہ کا ہوا اچھا وہ کیا ہوا وہ یہ ہوا کہ جب کیس کنٹیمٹ کی پرسیڈنگ شروع ہوئی اور جب ابھی افتخار چودری موجود تھے تو عمران خان نے اس ٹیم پبلکلی کہا دیا اس نے کہا کہ مافی میں نے نہیں مانگنی مجھے جیل بھی دیں مجھے جیل جانا ضروری ہے مجبوری ہے منظور ہے مافی نہیں مانگوں گا مجھے ناہل کر دیں مافی نہیں مانگوں گا اچھا دبل کنٹیمٹ ہو گئی پرسات افتخار چودری پر بھی انہوں نے اٹیک کر دی انہوں نے کہا کہ اس کے جو بیٹے کا مسئلہ بنایا ہے لہذا پہلے اس کا جواب دے ٹھیک ہے تو افتخار چودری نے تو میرے لے اس طرح جان چڑھائی کہ انہوں نے کوئی ذرا کام سلو کر دیا اور آگے اس کے جو ہے جمالی صاحب نے آکے اس کو ویسے کیس کو ختم کر دی انہوں نے کہا کہ لگتا ہے انہوں نے کہا کہ بندے کو افسوس ہے اچھا یہ جو ہے نا دو در چودہ میں ختم ہوا خان صاحب ان کو بھی پرواہ نہیں تھی انہوں نے کہا جی کہ میں جو ہے اور ویسے بھی خان صاحب وہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں ایک دونی ایک پاکستان یا وہ جب بتاتے ہیں کہ معاشرے کیوں تباہ ہوئے یا اسلام کی مسالے دیتے ہیں اصل میں ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ میرے پر کانون اپلائی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان پر اپلائی ہوتا ہے میں تو خود کانون سے مبرہ ہوں یہ جو ہے نا رول آف عمران ہے رول آف عمران وہ سب پر اپلائی ہوگا رول آف لاؤن ہی اپلائی ہوگا تو آگے آ جاتا ہے یہ دوزار چودہ میں ہتم ہوا دوزار سترہ میں ایک اور کیس آگیا ہان صاحب جو ہے نا یعنی کہ جیسے طرح اٹیک کرتے ہیں اٹیکنگ پوزیشن میں انہوں نے چیف الیکشن کمینر پر اٹیک کر دیا اور اس ٹائم چیف الیکشن کمینر تھے سردار رضاہان یعنی کہ ان کی الیکشن کمینر صرف نہیں بنی ہے آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے وہ جو فخر الدین جی برائی انتہائی شریف نفیس انسان اور بڑے اماندار آدمی بہت اچھی ریپیوٹ گئے ان کو بھی نہیں چھوڑا اور وہ بچارے جو ہے انہوں نے رزائن کر دیا کہ یار میں اس دلالت سے میں بچنا چاہتا ہوں اینی وی کمینگ بیک ٹو سردار رضاہان سردار رضاہان جو ہے اس ٹائم انہوں نے فارن فنڈنگ کے کیس پہ انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن میرے برے میں باعث ہے کوئی اور اس طرح کے کوئی دو بیان دی انہوں نے کنٹیمٹ کا نوٹس جاری کر دیا بلکہ اکبر ایس بابر نے اپیل کی دی کہ ان پر کنٹیمٹ لگائی جائے یہ جو ہے آپ کو جو ہے اس کریڈٹ کر رہے ہیں انہوں نے کنٹیمٹ کا نوٹس لگا دیا یہ پیش ہی نہ ہو انہوں نے اریسٹ برند جاری کر دی اب جو ہے یہ ہائی کورٹ میں چلے گی اسلامباد ہائی کورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اچھا ہم آپ کو کچھ کرتے ہیں پہلے ادھر جو ہے اپنا تحریری جواب جمع کر رہو اور ستائیس ستمبر دو ہزار سترہ کو عدالت نے الیکشن کمیشنر تیہ کر لیا تھا کہ ہم کنٹیمٹ کا فیصلہ سنا رہے ہیں اچھا یہ امران خان کے اخلاف سزا ہونے لگی تھی انہوں نے چھبیس کو جا کے پیش ہوئے بابر وان جو ہیں ان کے وکیل تھے اور جا کے انہوں نے تحریری معافی مانگی امران خان نے تحریری معافی مانگی چیف الیکشن کمیشنر سردار رضا خان سے اچھا اس کے بعد دوزار اٹھارہ آ گیا دوزار اٹھارہ میں ہان صاحب ہیں تو ایڈونچرس آدمی ہیں انہوں نے جب الیکشن تھے خود پانچ جگہوں سے کنٹیسٹ کر رہے تھے تو انہوں نے جو ووڈ ڈالا وہ ایک پبلکلی ایک اوپنلی جیسے سٹیم لگاتے ہیں اور یہ الیکشن کورڈ کی وائلیلیشن انہوں نے کہا جی اس پہ معافی مانگو انہوں نے کہا میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے ریزلٹ بھی نہیں جاری ہوں گے ٹھیک ہے پانچ جگہ سے الیکشن ڈڑا پانچوں سے جیتے اور انہوں نے کہا جی آپ ریزلٹ جو ہے نا آپ کے جب تک معافی نہیں مانگیں گے یہ ریزلٹ نہیں ہے آپ کے جاری ہوں گے دوزار اٹھارہ آرہ کے الیکشن میں پھر ہان صاحب کو تحریری معافی ایک اور مانگنی پڑی اچھا دوسری معافی مانگی اگر وہ معافی نہ مانگتا ہے آگر وزریادہ میں نہیں بن سکتا ہے ہوئے 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 اچھا اچھا اب یہ دیکھیں کوئی اتفاق دیکھیں حالات کہ اب جو الیکشن کمیشن نے ان کو پھر نوٹس بیجا ہوئے کنٹیمٹ کا نوٹس کہ جو ان کے بارے میں جو مجودہ کمیشن ہیں جو سکندر سلطان راجہ صاحب میں چیف الیکشن کمیشن اور جو باقی ممبرز ہیں ان کو مختلف موقعوں پہ کوئی سندھ کے ممبر کو ٹارگٹ کیا کوئی چیف الیکشن کمیشن کمیشن کو ٹارگٹ کیا انہوں نے تین لوگوں کو کنٹیمٹ کے نوٹس بیجے ہوئے جن میں سے عمران حان ہے عصد عمر ہے اور فواج چوزری اور اس کی ڈیٹ کیا ہے اس کی ڈیٹ کا بھی سن لیں نا یہ یعنی کہ چیف الیکشن کمیشن کو روک دیا ہے کہ جی آپ فیصلہ نہیں کر سکتے یعنی کہ جب تک ہم فیصلہ نہیں کریں گے اب وہ فیصلہ کب کرتے ہیں سندھ آئی کورٹ والے یعنی کہ اب معاملہ تو پھر لٹک گیا ٹھیک ہے تو لہٰذا جب اس طرح کی ایک گنجائش جو ہے خان صاحب کے لیے پیدا ہوگی تو خان صاحب بھی باتیں تو پھر کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کے جو ہاتھ باندھیے گئے ہیں سندھ آئی کورٹ کی طرف سے اور لاہور آئی کورٹ کی طرف سے ایسے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ میں آپ کو دو ایگزمپل دیئے ہیں سپریم کورٹ کی اور الیکشن کمیشن کی کہ دونوں کے روئیے پر خان صاحب کا روئیہ بھی تبدیل ہوا ٹھیک جنہوں نے کوئی اتنا زیادہ اتراز نہیں کیا انہوں نے خود دی تشریح کر لی کہ نہیں لگتا ہے کہ ہان کو افسوس ہے ٹھیک ہے ہان نے کوئی معافی نہیں مانگی سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا لگتا ہے افسوس ہے ٹھیک ہے لیکن جو الیکشن کمیشن انہوں نے کہا کہ نئی تحریری معذرت کے اور غیر مشروط معذرت کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے ٹھیک آپ فارق ہوں گے ادھر انہوں نے جا گیا معافی مانگ لی اب انہیں کے ان دو مسالوں کو انہیں کے الیکشن کمیشن کی اور سپریم کورٹ کی ان کو مد نظر رکھ کے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ الٹی میڈلی جو عدالت کا روئیہ ہے اس پر بہت زیادہ منحصر ہے کہ ہان صاحب معافی مانگیں گے اگر تو آرام سے کام چل گیا اگر انہوں نے باڈی لینگویج کی کوئی تشریح کی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نام معافی مانگیں اور اگر جو ہے انہوں نے کوئی ایک بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں رکھیے انہوں نے کہا کہ میار جو ہے مقرر ہو چکے ہیں جیس طرح کہ نحال آشمی کا کیس ہے یعنی کہ تلال چودری کا یا دانیال عزیز کا تو جو میار مقرر ہوئے ہیں وہ آپ پر بھی اپلائی ہوگا تو اگر کوئی اس طرح کا ہوگا تو پھر وہ معافی مانگ لیں گے سیمان صاحب میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو اسلامباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسس ہے نی خان کی کنٹیپٹ کی اس میں بھی انہوں نے انڈریکٹلی وہ باتیں کی ہیں کہ جی آپ نے سوال اٹھایا تھا رات کو عدالت کھولنے کا ٹھیک ہے یہ ساری باتیں کی ہیں اصل میں ججز جو ہے نا ججز کے بارے میں اور خود چیف الیکشن کمیشنر کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیمپین جھوٹی چلائی جاتی رہی اور یہ ظاہرہ ایفیکٹ ہوتے ہیں اور آپ کو ایک بتاؤں بات یہ جو چیف جسس اسلامباد ہائی کوٹ ہیں انہوں نے ایف آئی اے میں ایک کیس کر رکھا ہے کہ انہوں نے ان کی کسی نے کردار کشی کی تھی کسی بندے نے سوشل میڈیا کے اوپر اور وہ بندہ باہر کسی ملک میں بیٹھا ہوا ہے اور ظاہرہ وہ سارا معاملہ کوئی آگے بڑھ نہیں پایا تو اب یہ ہمارے مزز جو ججز ہیں نا یہ سوشل میڈیا سے بھی ایفیکٹ ہوتے ہیں نہیں نہیں وہ ایفیکٹ کرتا ہے کیونکہ دیکھیں نا ان کے خلاف ٹرنڈ بن جاتے ہیں لیکن یہ عزاز میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب سوشل میڈیا پہ آیا تھا نا تو ہم اپنے آپ کو بڑا محضت سفر کرتے تھے لیکن جو ہی ٹویٹر پہ آیا نا کوئی در سے گالی کوئی در سے گالی ہمیں پتا چلا کہ یہ تو کوئی ایک ایف ہے تو ہم عادی ہوگے لیکن میں نے اس کو پوزیٹیوی یہ سنس میں لیا کہ یہ لوگ جو ہم پر کرٹسائز کرتے ہیں نا یہ ہمیں اصل میں اس کام کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ ہم انپاپولر ڈیسین بھی یا انپاپولر اپینین بھی یا پوزیشن لے سکیں مجھے میرا ایک دوست ہے اور تو اس پر جب یہ فرس ٹائم اٹیک ہوا تو اس نے میرے سے رجوع کیا اس نے کہا کہ یہ تو بہت کند ہے میں نے اس کو ایک بات سمجھائے میں نے کہا کہ اس ٹائم یہ ساکم سار تھے میں نے کہا کہ آپ کو زیادہ پی ٹی والے گالیاں نکالنے ہیں کہتا ہے ہاں میں نے کہا یہ بتاؤ کہ امران حان کو گالیاں کم پڑتی ہیں اس نے کہا کہ نہیں میں نے کہا نواز شیئر کو کم پڑتی ہیں میں نے کہا ساکم سار arma کو کم پڑتی ہیں میں نے کہا جنب باجوا کو نہیں پڑتی کہتا ہے ان کو ہی پڑتی ہیں تو میں نے کہا کہ آپ یہ سمجھاؤ کہ آپ ایک ایسے elite club میں آگے ہو کہ جنہیں لوگ آپ کو consider کرتے ہیں وہ آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں انہیں کہ آپ کو seriously لیتے ہیں اور وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں تو لہٰذا یہ ہے کہ جو اگر آپ جو ہے یعنی کہ کوئی ایک عدے کی مرات لیتے ہیں اس سے آپ کو عزت ملتی ہے تو اس عدے کے ساتھ آپ کو کوئی ہارڈ شپس بھی ہیں یعنی کہ آپ کو فیصلے کرتے ہوئے ایک بڑی ایک جو ہے نا ایک جوان مردی دکھانی پڑتی ہے یعنی کہ آپ کو ایک سٹرینڈ لینا پڑتا ہے تو اس میں میرہ لے کہ اگر وہ یہ پریکٹس اختیار کر لیں گے نا کہ یہ گالی ہمیں اس کام کے لیے تیار کر رہی ہیں کہ ہم اچھے جاجبان جائیں یا آپ جو جرللسٹ ہیں یعنی کہ ہم جو ہے ہم وہ بات کریں جو سچ ہے نہ کہ یہ ہے کہ گالیوں کے ڈر سے ہم کوئی جھوٹ بولنا شروع کر دیں میرے حلی کہ اگر ہم اس کو پاسٹیولی لیں تو اس سے فرق پڑے گا بات ختم کرتے ہیں میرے خال میں عمر چیما اصل بات یہ ہے کہ جو گالی ہیں نا وہ مر جاتی ہیں ان کی عمر نہیں ہوتی لیکن جو قانون اور عائن کے مطابق جو فیصلے ہیں نا وہ تاریخ کا ریکارڈ رہتے ہیں عزاز صاحب ایسے آپ نے بہت بڑی بات کی ہے لگتے ہیں کہ آپ نے کہیں سنی ہے یا خود کی چلے یار جو گی تو بات یہ کہ تاریخ جو ہے نا وہ قانون اور عائن کے مطابق فیصلوں کو دیکھتی ہے اور وہی دیکھے گی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ موزز جو ججز ہیں وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں اور تاریخ ان کی فیصلے کو کہاں پر رکھے گی اس کی عزت ہوگی تقریم ہوگی یا تاریخ میں اس پر اعتراض کیا جائے گا ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم دونوں کو اجازت دیجئے